حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لادلی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو تحفے کے طور پر دعا سکھائی تھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں سہری کے وقت اللہ پاک کی خاص رحمتیں اپنی بندوں پر نچاور ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگا جائے فوراں مل جاتا ہے کیونکہ رات کے آخری حصے میں اللہ کریم دنیا کے آسمانوں پر تجلی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں تو اگر کوئی بندہ سہری کے وقت یعنی تحجت کے وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے کچھ بھی رو کر فریاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی پاک ذات اس فریاد کو رد نہیں فرماتا تو آج کا یہ عمل ایک دعا پر مشتمل ہے وہ دعا جو ہمارے پیارے آقا نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی بیٹی کو بتائی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ ایک مہینہ ہوا ہے میرے گھر میں چولہ جلانے کی نوبت نہیں آئی میرے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں پانچ بکریاں دے دوں یا ایک دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی اگر وہ دعا میں تجھے دے دوں اس دعا کو پڑھ کر اللہ عز و جل سے جو بھی مانگو گی تجھے فوری مل جائے گا تو وہ دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی وہ دعا یہ ہے اس دعا کو آپ نے تین بار پڑھنا ہے جب بھی آپ نے اللہ پاک سے کچھ بھی مانگنا ہے تو انشاء اللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اس عمل کو کرنے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے تین بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف لازمی پڑھ لیں اور آخر میں دعا کیجئے انشاء اللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دعائیں رب نہیں جائے گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام بہنوں بھائیوں کی دلی جائز دعا قبول کرے آمین سم آمین